ہائے ایبریون کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم بنائیں گے کالے چنے کی سبزی یہ ریسپی جتنی دیکھنے میں اچھی لگے گی آپ کو اس سے کئی زیادہ یہ ٹیسٹی بنتی ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں تو یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے کون کون سے مسائلے یوز کیے ہیں میں اس میں بلکل الگ طریقے سے مسائلے یوز کرنے والی ہوں اس میں ہم مسائلوں کو پانی میں گون کر یوز کریں گے تو یہاں میں نے لے لیا ہے پین اور ڈال دیا ہے تیل یہاں ہم ڈالیں گے لیسون اور پیاز میں نے دو میڈیوم سائز کے پیاز یوز کیے ہیں اسے ہم اچھے سے گولن براؤن ہونے تک گھول لیں گے اس ریسپی میں میں بہت کم ٹماتر کے یوز کرنے والی ہوں اگر آپ ٹوماٹر کا یوز نہ کرنا چاہیں تو آپ ٹوماٹو کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ٹوماٹو کیچپ ڈال کر ہماری سبزی میٹھی ہو جائے گی تو ایسا بلکل نہیں ہوگا کیونکہ ہم اس میں باقی مسالے بھی ڈالیں گے تو اس سے ٹیسٹ بیلنس ہو جاتا ہے تو یہاں میں نے ٹوماٹر کے ساتھ نمک بھی ڈال دیا ہے اور اسے ہم دو منٹ کے لیے پکنے دیں گے اور اس کے بعد ہم نے جو مسالے کا گھول بنا کے رکھا تھا جو مسالے پانی میں ملا کے رکھے تھے وہ ابھی ہم یہاں پر ڈال دیں گے مسالوں کو پانی میں گھول کر یوز کرنے سے سبزی کا رنگ بہت اچھا آتا ہے اور ہماری جو گریوی ہے وہ بھی بہت اچھی بنتی ہے مطلب گاڑی بنتی ہے اور اس سے ہمارے سارے مسالے بہت نکھر کر ان کا سواد سبزی میں آتا ہے اور مسالے جلتے بھی نہیں ہیں اور ابھی میں یہاں پر تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر رہی ہوں میں نے اسی کٹوری میں مسالے کو پھر سے گھول کر اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اسے دو منٹ کے لیے پکنے دیں گے تب تک ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے چنیں ابلے ہیں یا نہیں تو یہاں چنیں بلکل اچھے سے ابل چکے ہیں سات سے آٹھ سیٹی لگوانے کے بعد بھی اگر چنیں اچھے سے نہیں ابلے ہیں تو آپ چار سے پانچ سیٹی اور لگوالیں اور ابھی ہمارا مسالہ اچھے سے پک چکا ہے اور تیل بھی اوپر آ گیا ہے اگر آپ کا کوئی بھی آپ سبجی بنا رہے ہیں اور مسالے سے تیل اوپر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مسالہ بہت اچھے سے پک چکا ہے اور اس کا پورا سواد آپ کی سبجی میں آئے گا اور یہاں میں نے چنیں ڈال دیئے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے پانچ منٹ کے لیے ڈھک کر پکا لیں گے دس منٹ کے بعد ہمارے چنیں اچھے سے مسالے کے ساتھ مل چکے ہیں اور میں نے یہاں بوئل کی ہوئے چنے کا پانی ڈال دیا ہے اسے ہم اچھے سے ملا کر ڈھکن لگا کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکنے دیں گے پندرہ منٹ کے بعد ہماری سبجی اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے اور یہاں ہم ڈالیں گے کاجو کریم اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ نہ ڈال لیں اور ہو تو آپ ڈال دیں اس سے سبجی گاری بنتی ہے اور اچھا ٹیسٹ بھی دیتی ہے یہ یہاں ہم لگائیں گے ایک چھوٹا سا تڑکا اس میں میں نے ڈال دیا ہے گھی اور ڈالیں گے مرچی اگر آپ کے پاس سکھی مرچی ہو کوئی بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور اسی ساتھ میں ڈالوں گے تھوڑی سی کشمیری لال مرچی اور اس میں لگا دیں گے ہم اور دیکھئے ہمارے سبجی بہت اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں